مہنگائی کے پر حکومت کا ایک اپنا پرسپیکٹیف ہے میڈیا کا ایک اپنا پرسپیکٹیف ہے اپنزشن کا اپنا پرسپیکٹیف ہے لیکن آج حیران کن ڈیویلمنٹ ہوئی جب لہور آئی کورٹ کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کو لے کر اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پولیسیز کو لے کر بات کی گئی لہور آئی کورٹ کے موجود جج جو ہے انہوں نے یہ کہا میں آپ کو پڑھ کے سنو آیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں آئی کورٹ ڈی آرنگریبل کورٹ عوام مہنگائی میں پچھ رہے ہیں اگزیکٹیف فیل ہو چکی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے کبھی پیٹرول پر ٹیکس بڑھا کے مہنگائی کر دی یا حکومت نام کی کوئی چیز نہیں عوام کو کچھ رلیف نہیں مل رہا اور حکومت میں آنیا جانیا لگی ہوئی ہیں پہلے بھی یہی سسٹرم تھا یعنی نون لیک ویڈا کی بات رہی ہے اتنا مہنگا حج اور غیر یقینی صورتحال نہیں تھی حکومت روز کسی نہ کسی ملک کے سربراہ کو بلا کر اربو روپے مانگتی ہے اربو ڈالر لینے کے بعد ڈالر کیمنی جانے کے بجائے اوپر جاری ہے حکومت اربو روپے وصول تو کر لیتی ہے کہ پیسے جاتے کہاں کسی کو پتا نہیں سوال بھائی کہاں جانے پیسے اب تو لاہور آئی کورٹ بھی چیخ رہی ہے لاہور آئی کورٹ کے جاج صاحب کو کیا بتا کہ اکانومی کیسی ہے کیا نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے لاہور آئی کورٹ کی جوڈیشری کے بارے میں اپینین لیں گے تو وہ تو ایسی ہوگا میرا نہیں خیال انہوں نے کسی کانٹیکس میں بات کی ہوگی میں تو پہلے ہی چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریمارکس ہیں ججز کے جس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکس کورٹ ہوتے ہیں یہ میڈیا پہ لاؤ کیا جانے چاہیے یا نہیں کیا جانے چاہیے ابھی میں ایک میڈیا کے تو ویسی ہاتھ دو کے پیشے پڑے آجا آپ کی صبح سمیٹ سن رہا تھا آپ نے کہا جی میڈیا نیگٹیفٹی پھلا رہا ہے نہ 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 تو ٹورزم کا فلٹ بینا تھا بالکل بھی غلط تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ریگلر کانفرکٹ میں رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک نیگٹیفٹی ہے سوسائٹی میں اور میڈیا اس لیے دیکھیں آپ پوزٹیف شو کرتے ہیں آپ کو ریٹنگ نہیں ملتے آپ کیوں کریں گے پوزٹیف شو جو ہے وہی دکھا رہا ہے نہیں جو ہے نہیں ہوتا تو اچھا بھی ہوتا ہے سیکیورٹی تو فواد بھائی رہی ہے اور ابھی آج تاہتہ بندرج کم ہوتی جا رہی ہے لیکن جیسے کرائیم کی خبریں ہوتی ہیں اس میں ایشو یہ ہوتا ہے جتنا کرائیم لندن میں ہے لاہور میں اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا نیو یورک میں جتنا کرائیم ہے اتنہ ہی کراچی میں ہے نیو یورک میں زیادہ ہی ہوگا بلکہ کراچی سیف ہوگا لیکن وہ پرسپیکٹیف کی بات ہے وہ میں کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے جو لوگ پاکستان کے لوگ لندن امریکہ میں ہیں وہ اپنے بچے پاکستانی بھیجتے ان کو لگتا ہے بہت زیادہ کرائیم ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنے ہی محفوظ ہے ہم اب دیکھیں چلیں کوئر ٹو ایک لمیگلے سائٹ پہ کرتے ہیں اب یہ ایشین ڈیویلیمنٹ بینک کی ریپورٹ آئی ہے میں آپ کو بھی بتایا تو اور عوام کو بھی دوزار انیس میں پاکستان کی معاشی شرعہ نمود جو ہے تین شرعہ نو فیصد تک رہے گی صرف جبکہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی معاشی شرعہ نمود پانچ شرعہ دو فیصد دوزار سترہ میں جو نوازشری صرف آپ کی تنخواہ تو نہیں نا پانچ شرعہ ہماری تو جو آنی تو ہوگی ہم تو اس وقت بات کر رہے اس میں نے ٹھیک رہا ہے نا نہیں نہیں یار یہ میری ترخواہ کی کہاں سے بات آگی نہیں یہ انکلس عام بندے کی بات ہو رہی ہے آہستہ آہستہ بھائی ہم پہ بھی فرق پڑ جائے گا پھر بہاں سے شروع کرے گا یہاں تک آئے گا نہ فکر نہ کریں آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی پاکستان کے عوام ایڈ ملے رہا یہاں پہ ایڈ اس لیے نہیں مل رہا پوری میڈیا کو کیونکہ آپ لوگوں نے نیب کو جو پیچھے لگا ہے میڈیا انڈسٹری کے بڑے بڑے بندے جو ہے وہ آگے بغترے سیوز اچھا ایک منٹ پہلی مجھے بات پہ یہ جو صاحب جو ایڈ میں اندر ہے ان کو ہم نے اندر بھیجا دو نہیں آپ نے طوری بھیجا نیب کی بات کریں نواز شریف کو ہم نے اندر بھیجا دو کنڈیوسیف زرداری صاحب ہماری وجہ سے اندر جا رہے وہ تو نون لیگ کا کیس بڑا پکا نون لیگ کا پکا کیس تھا ملکہ اپنی ان کی حرکتوں کا چوہے نا وہ ان کے ذمہ دار قرار نہ دینا ہم جیسے معصوم لوگوں کو ذمہ دار قرار دینا نون لیگ کا پڑا پکا کیس تھا زرداری صاحب میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں فضول ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ لوگ پسرے بات یہ ہے میں آپ کو بتا ہوں ہمیں ہی فرق پڑتا ہے سر نہیں فرق پڑا پرچیز پاور ختم ہو جاتی کیوں نہیں فرق پڑتا ہے دیکھیں دیکھیں اور آپ کو بھی پڑتا ہوگا ایسی بات نہیں ہم تو غریب لوگ ہیں دوسری بات اس کی وجہ کیا وجہ پرابلم یہ ہے دیکھیں آپ دس سال سے ایک ایکانومی چلا رہے ہیں ایکانومی آپ کیا چلا رہے ہیں آپ باہر سے پیسے لے رہے ہیں ان پیسوں سے آپ سبسیڈی دے رہے ہیں ان سبسیڈی آپ چل رہے ہیں اب آکے ہم کیا کر رہے ہیں ہم چار باتیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ انڈاکومنٹڈ ایکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسپورٹس ہم بڑھا رہے ہیں امپورٹس ہم کم کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر ہم نے ہاتھ ڈالا ہے ٹائم لے گا ریلیف کے لیے چلیں لوگوں کو یہ تو پتہ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ تین سے چھے مہینے بعد آپ کو ایک میں اس میں واضح فرق نظر آنا شو ہوں جی آج ہمارے فواہ چوہی صاحب ہے نون لکس ہمیں تلال چودری صاحب ریپیزنٹ کر رہے ہیں تلال صاحب یہ جتری ڈیویلپ میں ابھی ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر اگر میں وہ چلا سکو ویڈیو میں چاہوں گا پہلو ویڈیو دیکھ رہے ہم اچھا چلیں وہ اس ویڈیو کے اندر وہ پوری پیکج ویڈیو ہے جس کے اندر چلتا ہے پتہ کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو کس طرح زرداری صاحب بتا تھے کہ ٹریلین کے کرزے آپ لوگوں نے چڑھا دیئے اور اس کے بعد جب ان کو ملک کے در مہنگائی اور ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کیونکہ وہ کرزے کا سود کا سود کا سود کو آپ بتا کر رہی ہے پھر جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو آپ یہی بات کہتے تھے کہ ٹریلین کے کرزے چڑھا دیئے اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں سچ کہہ رہے تھے دونوں ہی سچ کہہ رہے تھے آپ کے رضیق تو آج کا سچ تلال بھائی آج کا چلے وہ ویڈیو درہ دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں جی ویڈیو اس کے بعد آتے ہیں غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ شکی ہے یہ پاکستان ہماری معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے کرزے بڑھ کر چودہ ہزار عرب ہو چکے ہیں کرز کی بھاری قسطیں ادار کرنے کے لیے ہم مزید کرز لینے پر مجبور جب بھی مسلم علیم کو حکومت ملی ہے پاکستان کو کنگل بنا کے چھوڑا ہے اوہ زرداری بی آئی ایک حال دیکھو تم نے آج لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے یہ اصاب اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی کرزیں کیوں بھرتے جا رہی ہیں یہ پاکستان کو جانبوش کے تباہ و برباد کر رہے ہیں ایک ایک ڈالر مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں تلال بھائی یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کی باتیں سننے کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ بباد چوئی صاحب کی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک دوسرے پر یہی بٹس لگیں کرتے رہے ہیں کہ اس ملک کی کورنمی کا بٹھا بٹھایا کرزو اور سوت کے انٹرس لینے کے وارس یور ٹیک ٹوڈے اور آج کیا حالات ہے اسی وجہ سے ہی ہے تلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو دیکھیں فی الحال چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور چوئی فواد صاحب تو ما شاء اللہ کبھی کارڈیالوجس بن جاتے ہیں کبھی ایکنومسٹ بن جاتے ہیں کبھی یہ ہر چیز کے ماہر ہے یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے جو جج صاحب ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا ایکانومی کا چلیں ان کی یہ بھی مان لیتے ہیں جج صاحب کو بھی ہم نہیں اس وقت ایکنومسٹ کیا کہہ رہا ہے موڈیز کیا کہہ رہا ہے سٹینڈر اینڈ پور کیا کہہ رہا ہے جو دنیا کی ایکانومی کو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیے چلیں ہم اچھے نہیں تھے چوئی صاحب میں آپ کو وہ بیجوں گا آپ کو بیجوں گا انشاءاللہ اگر آپ بھی پڑھتے ہوتے تو آج اس طرح مسئوم سا یہ آپ اسے پوچھے آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا یہ میں سارا آپ کو بتاتا ہوں موڈیز کیا اس کا ترجمہ چھپتا ہے تلال بھائی موڈیز کیا ہے پنجابی پہ چھپتا ہے انگریزی بڑھنی بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے بڑھنی بھائی نہیں موڈیز ہے کیا ویسے پہلے یہ بتائیں میں وہی کہنے لگا ہوں میں ان کو بتا پسٹینوں نے انتیان لے رہے ہو چوئی صاحب میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا بلکل میرا بڑھا بڑھا اپنا بھائی ہے لیکن جب یہ موڈیز اور اکانومسٹ ریفر کرے نا تو یار وہ پوزیشن میں اب اور کیا کرے آپ بتائیں اب آپ کی گھر میں لے خواب موڈیز کی ریٹنگ پڑھ کے آنے نہیں کچھ لوکل اخبار ریفر کرے نا روزنامہ بوتل میں یہ چھپا تھا روزنامہ بوتل نے شربت میں یہ چھپا تھا چوئی صاحب آپ کے میرے لیول کا فرق ہے نا اللہ کی میرے بانی سے پڑھائی کا بھی فرق ہے ڈگریب کا بھی فرق ہے ویجن کا بھی فرق ہے جیسے آپ کی اور ویجن کا فرق ہے وہ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بوتل والی لوکل اخباروں والی مولک چلانے کے لیے آپ کو کوئی ویجن چاہیے ہوتا ہے ذرا سیریس بات کر لیں ذرا یہ ڈرامے کی جھکتیں چھوڑ دیں دونے تھوڑی دیر کے لیے آپ وزیر ہیں اچھے بھلے آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے اور آپ کی وزارت آپ کی وزارت بھی ابھی تھوڑے دن کے لیے بچی ہے جانگر ترین صاحب کو دعائیں دیں ابھی مزید پتا نہیں کتنا میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ پتا نہیں کیا میری بات سوئے اور یہ تو خوش ہوں گے جب پیڈنگیز کا انفرمیشن مرسٹر کے پاس تو راگیا ہے سوائے پرس پرس کیوں وہ بھی میرے پاس آگیا سارے باتوں سے آگیا لیکن مسئلہ تلال بھائی کی بات تو بری ہو جائے آپ کو بولے نہیں دیں ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے دراجہ طرف اسلام آباد جب سے لیکشن ہوئے ہیں اسلام آباد کا مو نہیں کر رہا پہلے تو اس بات کے میں اس کے خلاف ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا تلال جو کہہ رہا ہے کہ اچھا جتنا نون لیگ میری وزارت جانے انتظار کر رہی ہے مطلب دن رات گٹکیں پڑتی ہیں کہ اس سے جان چھٹے میرے اچھا نہیں جان چھٹے ہیں اچھا پکا جو مبارکو جناب جناب تلال بھائی کنٹریو کرے آپ اچھا کامران صاحب اچھے میں دیکھیں نا کامران صاحب ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ دیکھیں نا سارا دن گالی کھانے کے لیے سارا دن ابھی ٹی وی پہ ان کا چہرہ آتا ہے جو ماں ہیں وہ بچے کو کہتی بیٹے دیکھو جھوٹ بولو گے تو اس طرح کی ہو جاؤ گے لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے ایم ٹی پی ٹی وی یہ بدل نہیں سکتے سیکٹری یہ بدل نہیں سکتے کسی میک میں کا اشتیار دے نہیں سکتے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں کہ گالیاں یہ کھائے اور میرا مطلب ہے انجوائے کوئی اور کرے تو دیکھیں ہم ان کے خلافے سے ذرا اس بات کو ہٹ کے ذرا کانومی پہ ہم آپ بات کر لیں ذرا تھوڑی سی آیا جی کانومی پہ ہے کانومی پہ آجے جی تلال بھائی دیکھیں گزارش یہ ہے کامران صاحب معاملہ ہے 22 کروڑ لوگوں کا اور معاملہ یہ بڑا سیریس ہے یہ معاملہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ اکانومی جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں وہ نیا پاکستان بنانے والے جن کا ایک پروجیکٹ جس کو یہ پشاور میٹرو کہتے تھے وہ 125 حرب میں نہیں بنی پنجاب میں چار شہروں میں 125 حرب میں چار میٹرو بنی چار مہینے میں ایک میٹرو بنتی تھی ان سے چار سال میں نہیں بنی جن کی لائقی جن کی اہلیت یہ ہو اور میری ایک بات یاد رکھیں یہ کیبنٹ میں سچی بات کرتے ہیں ٹی وی پہ نہیں کریں گے اسد عمر جو ہے وہ اکانومی کا بزدار ہے وہ اکانومی نلائق ترین اس نے مروا دیا ان کو وہ ان سے غلط بات کرتا ہے وہ عمران خان کو بھی وہ عمران خان پاکستان کو بھی اندھیرے میں رکھ رہا ہے اور میری بات سنیں یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کی اکانومی آپ کو سن رہے ہیں بھائی خدا کا واسطہ فواد فواد کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسد عمر کو بدلنے کی ضرورت ہے خدا کا واسطہ ہے 22 کروڑ لوگ ہیں نہ آپ سے مہنگائی سمبالی جاتی ہے نہ روزگام دیا جاتا ہے نہ آپ سے نہیں نہیں گزارے یہ بائیس کروڑ لیکن تلال بھائی میری بات میری گزاری تو سن لیں تلال بھائی دیکھیں مزار تو بات یہ ہے ابھی میں نے ویڈیو فولیس سن رہے دیکھیں میں تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں آپ مجھ پہ ہی تو بلیو رکھتے ہیں سمپل سی بات ہے ان کو بھی کاؤٹ کر رہے ہیں ان کو میں نے بھی کوٹ کا پڑھ کے سن رہا ایشن ڈیولمنٹ بینک کا پڑھ کے سن رہا لیکن یہ بگاڑ چلتا ہوا تو آپ کے دور سے آرہا تو یہ فواد صاحب جو ہستے ہیں نا کہ جی نون لیگ والے کانومی بات کرتے چھن لگتے تو خیر ان کا سٹائل ایسا ہے وہ آپ کو لگتا ہو لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑی تو آپ نہیں ہے کرزے تو آپ نہیں چڑھائے سوٹ تو آپ نہیں لے کے آئے اس قوم کے اوپر تو پھر اب ہمیں کوئی ٹائم تو دیں تو میں ان کیا آگئے شرمندہ ہم نلائق تھے ہم اچھے نہیں تھے ہم نے جب جی ڈی پی فائی پوائنٹ ایٹ چھوڑی ہے آج ڈھائی پرسنٹ ہے ہم نے پاکستان میں مہنگائی جو تھی وہ چار پرسنٹ پر چھوڑی تھی آج ساڑھے نو پرسنٹ ہے یہ ان کی فگرز ہے پاکستان کی تاریخ میں ستر سال میں سب سے زیادہ نوٹ وہ مشینوں نے چھاپے ہیں وہ مشینوں کی بس ہو گیا لیکن یہ نوٹ چاپنا بس نہیں ہوئے پاکستان میں کرزے جو ہیں اتنی کلیل مدت میں اتنے کرزے نائنٹین پرسنٹ کرزے لیے ہیں ستر سال کی نسبت یعنی سات مہینوں میں جو نائن بیس پرسنٹ کرزہ لیا وہ ستر سال کے کرزے کا بیس پرسنٹ ہے پاکستان کی کوئی چیز تو سیدھی کر دینا چلے ہمیں کوئی مدت دے دیں آپ کہہ دیں جی چھے مہینے سال ڈیرھ سال کچھ تو کہے نہ بیڑا غرق کر دی ہے وہ کہہ رہے ایک سال لیکن ایک سال فواس صاحب سے دی اور فیکٹری والے تک چیک جی تلال بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا اچھا